موسیقی کے ذمہ داروں سے حکومت سے عرباب مجاز سے کہنا چاہوں گا کہ لاکڈاؤن کرنا یا لاکڈاؤن کا فیصلہ لینا یہ غلط فیصلہ ثابت ہوگا لاکڈاؤن ہم نے پچھلے مارچ میں دو ہزار بیس میں ملک وزیراعظم نے میں صرف چار گھنٹے کا موقع دیا اور پورے ملک میں لاکڈاؤن کو لگا دیا اور میں اس وقت بھی یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ لاکڈاؤن کوویٹ سے مخابلہ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ لاکڈاؤن کرنے سے کوویٹ اگر ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے لاکڈاؤن سے زیادہ ہم کو ہمارے اسپتالوں کو مضبوط کرنا ہے وہاں پر آکسیجن کا انتظام کرنا ہے ڈاکٹرز کا نرسز کا انتظام کرنا ہے ونٹی لیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے دوائوں کی ضرورت پڑتی ہے آرٹی بی سی آر یا آئنٹی جنڈ ٹیسٹن کروانے کی ضرورت ہے دوائوں کی ضرورت ہے اب ویکسینیشن لگانا ہے لاکڈاؤن لگانے سے ہمارے ملک کے غریب یا تو کرونا سے مر جائیں گے یا لاکڈاؤن سے مر جائیں گے غریب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گھر میں چراغ جلتا رہے چولے پر کھانا پکتا رہے کیونکہ حکومت لاکڈاؤن تو لگا سکتی ہے مگر ان غریبوں کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتی ہے اسی لیے ہم امید کرتے ہیں اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ لاکڈاؤن اس مرز کا علاج نہیں ہے پہلی مرتبہ ہم نے لاکڈاؤن لگایا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا کوروڑوں کی تعداد میں غریب اپنے گھر سے نکل گیا جو ممبئی میں تھا بیہار کا اس کو مجبورا جانا پڑا ہزاروں کلومیٹر لوگوں کو پیدل چلنا پڑا سائیکل پر جانا پڑا بعض لوگ جو دیگر دوسری ریاستوں سے آئے تھے ٹرین بند تھی تو ٹرین کے پٹریوں کو یہ سمجھ کر چلنا شروع کیا کہ یہ ٹرین کی پٹری پر چلوں گا تو اپنے شہر یا اپنے گاؤں کو پہنچ جاؤں گا اور انگاباد میں بدترین واقعہ ہوا کہ رات میں چلتے چلتے لوگ تھک گئے تھے پٹری کے پاس سو گئے ٹرین آئی اور خریب بارہ پندرہ لوگ اس کی موت ہو گئی لوگ ڈاؤن بیدر میں لگایا گیا تھا ایسا لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پورے پرانے شہر کو ایک فوج نے گھیر لیا اور ہم تمام لوگ کچھ چین یا پاکستان کے نظر آ رہے تھے یعنی ایسا ماحول کر دیا گیا تھا کہ نئی پرانے شہر کو بند کر دو یعنی چاروں طرف سے گھیر کے آپ نے کیا 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 آپ نے غریبوں کو برباد کر دیا بچے کھانے سے محروم ہو گئے دوائیں نہیں مل سکی اسی لیے یہ ہماخت کرنا ہے اگر کوئی لاک ڈاؤن کا فیصلہ لیتا ہے آپ کو غریب کو کھانا پہنچانا ہے غریب کو دوا پہنچانا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ ہم دکھن میں ایک کہاوت ہے نا کہ دیوانے اٹھے سر کو مسل لپٹے تو یہی ستاوی استقرار روک کے رکھو اگر یہی فیصلہ غلط لیا جائے گا سراسر غلط فیصلہ رہے گا ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وزیری آزم ایسا نہ ہو کہ دو مائی کو بنگال آسام ٹیملناڈو پوڈوچری کے اسملی کے انتخابات کے نتیجے جیسا آئیں گے وزیری آزم تین طریق کو آڑھ وزی آ کے بولیں گے بھائیو بہنو لاک ڈاؤن یعنی بنگال میں ٹیملناڈو میں آسام میں پوڈوچری میں وزیری آزم بھی جا کر الیکشن کی ریالیوں سے مقاتب ہو رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں مگر یہ بڑا ہی دھوکہ ہوگا اگر دو مئی کے بعد بی جے پی ایف فیصلہ کرے گی چلو اب الیکشن ہوگا آپ لاک ڈاؤن کر دیں گے یہ غلط ہوگا یہ غریب برباد ہو جائے گا وزیری آزم نریندر موڈی نے لاک ڈاؤن لگایا تھا مارچ دوہزار بیس میں اس کی وجہ سے دس کورڈ غریبوں کی نوکریہ چلے گئیں دس کورڈ اور خریب پچیس سے تیس لاک کے درمیان لوگوں کی جو وائٹ کالٹ کام کرتے تھے ان کی تنقائیں کم ہو گئیں لوگ مر گئے اس میں تو اسی لیے ہم امید کرتے ہیں کہ جو غلطی نریندر موڈی کی حکومت نے مارچ میں کی تھی وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے ہاں آپ نے کرفیو لگایا ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کرنا ہے مگر لاک ڈاؤن کوویڈ سے مقابلہ کرنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ جانتے ہیں کہ ستہ ویس اپریل کو بیدر میں بلدی انتخابات کی رائدہ ہی کا دن ہے اور منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے محمد غوث کو اور مظفر صاحب کو میں نے یہاں پر خاص طور سے بھیجائے کہ بیدر کے بلدی انتخابات میں منلس اتحاد المسلمین ایک اچھا تاریخی یہاں پر نتیجہ نکالنے کے مکوشش کر رہے اور اس میں آپ تمام کی تعاون کی ضرورت ہے اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو بہتر سے بہتر امیدوار ہوگا اس کا انتخاب کیا جائے یقیناً بعض لوگوں کو ٹکٹ بھی نہیں مل سکتا ہے بعض کو ملے گا تو میری آپ سے دون گزارش ہے کہ آپ اس فیصلے کو خبول کرئے میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ اچھے سے اچھ امیدوار کا انتخاب کا فیصلہ لیا جائے گا کسی کی سفارش یا کسی کی چاپلوسی یا کسی کے دوستی یا محبت کی بنا پر کسی کو امیدوار نہیں بنایا جائے گا بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس وارڈ کے لیے یہ شخص موضوع رہے گا موسیقی موسیقی موسیقی